ڈی پیو آفس میں ستر کروڑو روپے خرد برد کرنے کا معاملہ رائے جاز کو آج اعتصاب عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے جاز احمد پر ڈی پیو گجرات تائناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کراچی نے سابق سی ٹیو کو گرفتالی کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا پیراغون ہاؤسنگ سسائٹی میں کرپشن کا معاملہ ملزم قیسر امین باٹ کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے عدالت میں ملزم قیسر امین باٹ کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوانے کی استعداہ کی جائے گی گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ مزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنائی اگر ایک اینٹ بھی گرائے گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی برسہ ہے دیوار گرا کر جنرلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست کزار جسٹس مامونو رشید نے خاجہ محسن عباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیصلے کے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنائی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبحی وزیر قانون راجہ بشارت سرورہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور ساٹھ سالہ پرانی مارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسس کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزٹ نوٹسکیشن حاصل کر دیا ظل انتظامیہ کسی بھی تاریخی مارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپٹی کمیشنر صالح سعید چیف سیکٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پرمیسس کمیٹی میٹنگ بلالی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لیے گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالتر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دے حمزہ شباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر ردعمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورسے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اگدامات کر رہی ہے گیارہ گھنٹے نظار کی سولی پر رہنے کے بعد شالم مارکیٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیڈز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سیٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دمک کر بیٹھے رہے ڈپٹی کمیسٹر سالے سعید سخت برہم تین اسسسٹنٹ کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس پسے چھے غیر قانونی دکانے میں اسمار آئیکوڈ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود امارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصدار دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ کلاسے کے لیے لیکوڈیشن بورٹ سے ایرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسس لگانے پر بھی پابندی آئے گا رائیونڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چوون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی ارازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی مرکزی حکومت کی ہے الڈی افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیہ اور الڈی افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی آڈٹ رپورٹ میں تھیل کا خیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانہ شہباز اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن کو یر غمال بنا کر کرپت تھانے دار عبدالستار کو فرار کرا دیا مصطفی آباد پولیس نے اسسسٹنٹ ڈریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا بی اے جی آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس ایچ او سمیت ملوث اہلکار موطل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کا حکم ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس انیکشن موٹر سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرر نہ ہونے پر بکار روائی وارڈنس نے مال روڈ پر ایک ہزار اکسو چرانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پاوندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کر رہے ہیں پیچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ ہے اس میں لیڈیز کو تو ہیلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا چاہی جائنٹس کا چلان ہونے چاہیے بیٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز موٹر سائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو کا بھی جی پیو چاک پر لگائے گے ناکے کا دورہ بولٹ چالان کا مقصد ریونیو کٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا خواتی ڈبل ہیلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے ایل ڈی اے کی کیا کار کردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب طلب کیا آرنج ٹرین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں تک پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدا ہے پنجاب اسمبلی کے جلاس نے صاف پانی کے معاملے پر بحثت اقرار میاں محمود رشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقی بولک کرپشن اور کیکس بیکس نے منصوبے کو متنازے بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخ کلامی ڈپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار روزہ چودہ میں شہباس علیف نے اربو رپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زہیم قادری کے بھائی کو بھانی تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے ایسن اگوال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا سوائی وزیر طلعات فیاضل حسن چوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمران نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباس علیف سے ملاقات میں کیس کے مطلق چند امور زیرے وحیث آئے شہباس علیف کی صحت سے مطلق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشریح ہے عدالتی حکمات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپچن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباس علیف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے صاف پانی کا امپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس اتصاب عدالت میں فائل کر دیا راجہ قمر الاسلام وسیم اشمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت بیس افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونکس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات اور نو جلدوں پر مشتمل پی پی ایک سارسٹ نون لیگ کا نہیں مسائل کا گھڑ ہے صاف پانی ہے نہ سیبرج کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکارت ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا لیکن صاف کے نامزد امیدوار مالک اصد خوکر کی مہمجاری شہریوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں بھرپور حمایت کی عقیم دہانی کرا دی موسیقی موسیقی وزیر آزم عمران خان کی غربت میں ڈاؤسکی میں اہم پیشرفت پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیر آلہ کرم چھوٹری نے علی رضا آباد ویٹنری ہاسپٹل میں سبزیڈائز سیٹ تقسیم کیے کہا شریف ایملی نے پولٹری سنت سے کمائیا اب اس سے عوام کمائے کی گولڈن اور مصری مرگیوں کی یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے دینا شروع کر دیں گے موسیقی مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائر لائنز مسافروں کو جرمانہ دار کریں گی کیریچ این اے ٹکٹ نافذ سیول ایویشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائر پورٹس پر اشتہار آویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائر لائن ایک لاٹھ پینتیس ازار روپے تک جرمانہ مسافروں کو ادا کریں گی نمی انٹر سکول اور کالج پنچاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں کھلاریوں کا مارچ پاسٹ مشل روشن کی گئی ننمی پریوں کی ایروبیکس پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سبائی وزیر اکھیل رائے تیمور بھٹی اور لیفٹیننٹ جنرل رٹائیڈ آریف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاکی چیمپئنشپ وابدہ نے فائنل مارکہ چار چفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابدہ مسلسل چوتھی بار چیمپئن بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرلی کی تیسری پوزیشن موسیقی